اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب حماد بن سلمہ ثابت حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے زہیر بن حرب شباباہ ورقاہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں سعید بن عمرو اشعسی زہیر بن حرب زہیر سعید سفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا اس کی تصدیق اللہ تعالی کی کتاب میں موجود ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَا لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَيُّنٍ جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ سوک کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لئے چھپا رکھی ہیں ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے حارون بن سعید علی ابن وحب مالک ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا اور وہ نعمتیں ان کے لئے جمع کر رکھی ہیں ان کا ذکر چھوڑو جن کی اللہ تعالی نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ ابن نومیر ابی آمش ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا یہ نعمتیں ان کے لئے جمع کر رکھی ہیں ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالی نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا اُخْفِيَا لَا هُمْ مِنْ قُرَّاتِ عَيُّنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لئے چھپا کر رکھی ہیں ان کے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہے بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے حارون بن معروف حارون بن سعید علی ابن وحب ابو سخر ابو حازم حضرت سہل بن سعد سعیدی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی ایک ایسی مجلس میں موجود تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت تعریف بیان فرمائی یہاں تک کہ انتہا ہو گئی پھر آپ نے اپنے بیان کے آخر میں فرمایا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتِ قریمہ پڑھی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا وَمِمَّا رَذَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَا هُمْ مِنْ قُرَّاتِ عَيُّنِ جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جُدار رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہوں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو در سے اور لالچ سے اور ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا رکھی ہے ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے قطعباہ بن سعید لیس سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار سو سال تک چلتا رہے گا قطعباہ بن سعید مغیراہ ابن عبد الرحمن حزامی ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن اس میں لا يقطعوها یعنی وہ سوار اس درخت کو سو سال تک بھی تیہ نہیں کر سکے گا الفاظ زائد ہیں اسحاق بن ابراہیم حنزلی مخزومی وحیب ابی حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار سو سال تک بھی اسے تیہ نہیں کر سکتا ابو حازم نعمان بن ابی عیاش زراقی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا امدہ تیز رفتار گھوڑے کا سوار سو سال تک چل کر بھی اسے تیہ نہیں کر سکتا محمد بن عبد الرحمن بن سہم عبداللہ بن مبارک مالک بن انس حارون بن شعید ایلی عبداللہ بن وحب مالک ابن انس زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی خبزہ ہمیں ہے پھر اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو جنتی عرض کریں گے اے پروردگار ہم کیوں راضی نہ ہو حالانکہ جن سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی پھر اللہ فرمائے گا میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا قتباہ بن سعید یعقوب بن ابراہیم قاری ابی حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہو حضرت سحیل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نوع امان بن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں جس طرح تم چمکتے ستارے مشرقی اور مغربی کناروں میں دیکھتے ہو اسحاق مالک مالک حارون بن سعید علی عبداللہ بن وحب مالک بن انس صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم مشرقی اور مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو اس وجہ سے کہ جنت والوں کے دراجات میں آپس میں تفاوت ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا وہ انبیاء کے دراجات ہوں گے کہ جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ دراجات عطا کیے جائیں گے کہ جو اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں قطعبہ قطعبہ سعید یعقوب ابن عبد الرحمن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھر والے اور مال کے بدلاہ میں میرا دیدار کر لے ابو عثمان سعید بن عبد الجببار بسری حماد بن سلم ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آیا کریں گے پھر شمالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا گردو گبار جو کہ مشکو زعفران کی صورت میں ہوگا جنتیوں کے چہروں اور ان کے قپڑوں پر اڑا کر ڈال دے گی جس سے جنتیوں کے حسن جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی تو اور اضافہ ہو گیا ہے عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ یعقوب اسماعیل ابن علیہ ایوب حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے اس بات پر فخر کیا یا اس بات کا ذکر کیا کہ جنت میں زیادہ تعداد مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا ان کی صورتیں چودمی رات کے چاند کی طرح ہوں گی اور وہ گروہ جو ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوں گی ان میں سے ہر ایک جنتی کی دو بیویاں ہوں گی جن کی پندلیوں کا مغز گوشت کے پیچھے سے چمکے گا اور جنت میں کوئی آدمی بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا ابن ابی عمر سفیان ایوب حضرت ابن سیرین روایت فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوا کہ جنت میں کن کی تعداد زیادہ ہوگی تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ابو القاسم نے فرمایا اور پھر ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی قطعباہ بن سعید عبدالواحد ابن زیاد عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھمی رات کے چاند کی طرح ہوں گی اور اس گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی وہ یعنی جنتی نہ پیشاب کریں گے اور نہ پاخانہ اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک ہوگا اور ان کی انگیٹھیوں میں ٹود سلگ رہا ہوگا اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے اور وہ سب اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے اور ان کا قد آسمان میں ساٹھ ہاتھ کا ہوگا آسمان گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھنی رات کے چاند کی طرح ہوں گی پھر جو گروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ مراتب ہوں گے اور وہ نہ پاخانہ کریں گے اور نہ پیشاب کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور نہ تھوکیں گے اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میں تودھ سلگ رہا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک ہوگا ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے وہ اپنے قدمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ لمبے ہوں گے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھمی رات کے چاند کی طرح ہوں گی وہ جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے اور نہ ہی پاخاناہ کریں گے ان کے برطن اور ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی کنگیوں میں ٹودھ سلگ رہا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا اور ان جنتیوں میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پندلیوں کا مغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا نہ ہی جنت والے آپس میں اختلاف کریں گے اور نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے عثمان بن ابی شعباہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق جریر عمش ابی سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پییں گے اور تھوکیں گے نہیں اور نہ ہی پیشاب کریں گے اور نہ ہی پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر کھانا کدھر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکار اور پسینہ آئے گا اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا اور ان کو تسبیح یعنی سبحان اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کا الہام ہوگا جس طرح کہ انہیں سانس کا الہام ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ حضرت عمش رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ کرشحل مسکی یعنی جنت والوں کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا تک روایت نکل کی گئی ہے حسن بن علی حلوانی حجاج بن شاعر ابو عاصم حسن ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن وہ اس میں پاکھانا نہیں کریں گے لیکن ان کا کھانا ایک ڈکار کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا جس سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی اور ان کو تسبیح و تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا گیا ہے اور حجاج کی حدیث میں تعام ہم ذالکا یعنی ان کا کھانا کے الفاظ ہیں سعید بن یاہیہ عماوی ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے کہا اور ان کو تسبیح و تکبیر سکھائی جائے گی جس طرح کہ تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے زہیر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی حماد بن سلمہ ثابت ابی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید اسحاق عبد الرزاق ابو اسحاق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تمہارے لئے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے اور تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی تو اللہ عزو جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے اعمال کے بدلاہ میں اس جنت کے وارث ہوئے سعید بن منصور ابی قدامہ حارس بن عبید ابی عمران جونی حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مومن آدمی کے لئے جنت میں ایک کھوکل موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی مومن اور ان کے متعلقین اس میں رہیں گے مومن اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا ابو غسان مسمعی ابو عبد سمد ابو عمران جونی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد اللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے جنت میں ایک کھوکلے موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اس خیمہ کے ہر کونے میں لوگ ہوں جو دوسرے کونے والے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے مومن ان کے اردگرد چکر لگائے گا ابو ابو بکر بن ابی شہباہ یزید بن حارون حمام ابو عمران جونی حضرت ابو بکر بن ابی موسی بن قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ عبداللہ بن نومیر علی بن مسحر عبید اللہ بن عمر محمد بن عبداللہ بن نومیر محمد بن بشر عبید اللہ خبیب بن عبد راحمان حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان اور جیحان اور فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں حجاج حجاج شاعر ابو نظر حاشم بن قاسم لیسی ابراہیم ابن سعد ابو سالم حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا پھر جب اللہ عز و جل حضرت آدم کو پیدا فرما چکا تو فرمایا جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور وہاں بہت سے فرشتے بیٹھے ہیں پھر تم سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے تمہیں جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا آپ نے فرمایا حضرت آدم گئے اور فرمایا السلام علیکم فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمت اللہ آپ نے فرمایا فرشتوں فرشتوں جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا تو ہر آدمی جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا پھر حضرت آدم کے بعد جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ان کے قد چھوٹے ہوتے رہے یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا عمر بن حفظ ابن غیاس عبی علاء بن خالد کاہلی شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے قطعباہ بن سعید مغیراہ بن عبدالرحمن حزامی ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی گرمی کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہی دنیا کی آگ کافی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہتر حصے گرمی کے جہنم میں گرمی زیادہ ہے ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زناد کی روایت کی طرح حدیث نقل کی سوائے اس کے کہ اس میں لفظی فرق ہے یعنی کلوہ ہن مثل حریہ کا لفظ ہے یحیی بن ایوب خلف بن خلیفہ یزید بن قیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ایک گڑ گراہٹ کی آواز سنائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ ستر سال پہلے دو زخم پھینکا گیا تھا اور وہ لگاتار دو زخم گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اپنی تیہ تک پہنچا ہے محمد بن عباد ابن ابی عمر مروان یزید بن قیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر اس وقت اپنی تیہ پہنچا ہے جس کی تم نے آواز سنی تھی ابو بکر بن ابی شیباہ یونس بن محمد شیبان بن عبد الرحمن قطاداہ ابو نظراہ حضرت سمراہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی اور ان سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک اور ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک اور ان میں سے کچھ کو ان کی گردن تک آگ پکڑے گی عمر بن زراراہ عبد الوحاب ابن عطا سعید قطاداہ ابو نظراہ حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ دوزخیوں میں سے کچھ کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی اور ان میں سے کچھ کو ان کے گھٹنوں تک اور ان میں سے کچھ کو ان کی کمر تک اور ان میں سے کچھ کو ان کی ہنسلی تک آگ پکڑے گی محمد محمد مسنہ محمد بن بشار روح حضرت سعید اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت میں خج ذاتی ہی یعنی ان کی کمر تک کی جگاہ حق وی ہی یعنی ازار باندھنے کی جگاہ تک کا لفظ ہے ابن ابی عمر صوفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ اور جنت کا آپس میں جھگڑا ہوا دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متقبر لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا لیکن تم میں ہر ایک کا بھرنا ضروری ہے محمد بن رافع شباب ورقا ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ اور جنت میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا مجھے متقبر اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور جنت نے کہا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر سوائے کمزور حقیر اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا اور اللہ تعالی نے دوزق سے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا لیکن تم میں سے ہر ایک کو میں نے ضرور بھرنا ہے پھر جب دوزق نہیں بھرے گی تو اللہ تعالی اپنا قدم دوزق پر رکھیں گے تو پھر دوزق کہے گی بس بس پھر دوزق اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا عبداللہ عبداللہ بن عون ہلالی ابو صفیان محمد بن حمید معمر ایوب ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزق کا آپس میں جھگڑا ہوا اور پھر ابو زناد کی حدیث کی طرح روایت بیان کی محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزق کا آپس میں جھگڑا ہوا دوزق کہنے لگی مجھے متکبر اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور جنت کہنے لگی مجھے کیا ہے میرے اندر تو سیوائے کمزور حقیر اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے دوزق اپنے دوزق جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور دوزق سے اللہ تعالی نے فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا لیکن تم میں سے ہر ایک کو بھرنا ضروری ہے پھر جب دوزق نہیں بھرے گی تو اللہ تعالی اس پر اپنا قدم رکھیں گے تو دوزق کہے گی بس بس پھر وہ بھر جائے گی اور اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالی ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابو سوالے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دو زخنے آپس میں جھگڑا کیا اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح اس قول تک کہ تم دونوں کا مجھ پر بھرنا ضرور ہے روایت ذکر کی تک عبد بن حمید یونس بن محمد شیبان قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزق لگاتار یہی کہتی رہے گی حل من مزید یعنی کیا کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اس میں اپنا قدم رکھے گا تو پھر دوزق کہے گی تیری عزت کی خسم بس اور اس کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصے سے مل جائے گا زہیر بن حرب عبدالسمد بن عبدالوارس عبان بن یزید عطا عطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیبان کی روایت کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ راضی عبدالوحاب بن عطا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخم لگاتار لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا قدم رکھے گا تو دوزخ کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصے میں مل جائے گا اور دوزخ کہے گی تیری عزت اور تیرے کرم کی غسم بس بس اور جنت میں برابر حصہ بچا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اس کے لئے اللہ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا اور اسے جنت کے بچے ہوئے باقی حصے میں ڈال دے گا زہیر بن حرب افان حماد ابن سلمہ ثابت حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی جنت کا جتنا حصہ باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رہ جائے گا پھر اللہ تعالی جسے چاہے گا اس کے لئے ایک نئی مخلوق پیدا فرما دے گا ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو نمکین رنگ کے ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا ابو قریب کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اس دمبے کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا اے جنت والو کیا تم اسے پہچانتے ہو جنتی اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اسے زباہ کر دیا جائے پھر اسے زباہ کر دیا جائے گا پھر اللہ فرمائے گا اے جنت والو اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو اب تمہیں دوزخ میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَاتِ اِذْ قُوزِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَتٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں کو حسرت کی دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرما رہے تھے عثمان بن عبی شعباہ جریر عمش ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا اے جنت والو پھر ابو معاویہ کی روایت کی طرح روایت ذکر کی سوائے اس کے کہ اس میں فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّا وَلَمْ يَقُلْ کے الفاظ ہیں اور یہ نہیں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ کیا زہیر بن حرب حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید عبد یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو سوالح نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں داقل فرما دے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داقل فرما دے گا پھر ان کے سامنے پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کہے گا اے جنت والوں اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والوں اب موت نہیں ہے ہر آدمی جس حالت میں ہے وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا حارون بن سعید علی حرملاہ بن یحیہ ابن واہب عمر بن محمد زید بن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا پھر اسے زباح کیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والوں اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والوں اب موت نہیں ہے تو پھر جنت والوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کی پریشانی میں اور زیادتی ہو جائے گی سوریج بن یونس حمید بن عبد الرحمن حسن بن سوالح حارون بن سعد ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر کی داڑ یا کافر کا دانت اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کی خال تین رات کی مسافت کے برابر ہوگی ابو قریب احمد بن عمر وقیع ابن فزیل ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرکوعن روایت ہے کہ دوزخ میں کافر کے دو کندھوں کے درمیان مسافت تیذ رفتار سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی راوی وقیع نے فی الناری یعنی دوزخ کا لفظ نہیں کہا عبیداللہ بن معاز انبری ابی شعباہ معبد بن خالد حضرت حارساہ بن واہب کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم خالے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے آپ نے فرمایا ہر جاہل اکھڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو اس سند کے ساتھ مذکورہ روایت بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے علا عدلکم کا لفظ کہا ہے محمد بن عبداللہ بن نومیر وقیع سفیان معبد بن خالد حضرت حارسہ بن واہب خزاعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں اے جنتی کون ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں اے دوزخی کون ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مغرور سرکش اور تکبر کرنے والا سوید بن سعید حفظ بن میسراہ علا بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پرا گندہ بال ایسے لوگ جن کو دروازوں پر سے دھکے دیے جاتے ہیں اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالی ان کی قسم پوری فرما دے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نومیر حشام بن عرواہ عبد اللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوالح کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا بھی ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ازم بعاص اشقاہ کہ ایک مغرور آدمی اسے زباہ کرنے کے لیے اٹھا جو کہ اپنی قوم میں زمعہ کی طرح بڑا مضبوط اور دلیر تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں مارتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں باندی کا ذکر ہے اور ابو قریب کی روایت میں لونڈی کا ذکر ہے کہ جس طرح باندی یا لونڈی کو مارا جاتا ہے اور ان سے دن کے آخری حصے میں ہم بستری کرتے ہو پھر ہوا کے خارج ہونے سے ان کے ہنسنے کے بارے میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس کام پر کیوں ہنستا ہے کہ جسے وہ خود بھی کرتا ہے زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحی بن قمعاہ بن خندف بنی قعب کے بھائی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیڑتے ہوئے پھر رہا ہے امرو ناقد حسن حلوانی عبد بن حمید عبد یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابو سوالح ابن شہاب حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ بحیراہ وہ جانور ہے جس کا دود بتوں کے لئے وقف کر دیا جائے اور پھر لوگوں میں سے کوئی آدمی بھی اس جانور کا دود نہ دوہ سکے اور سائیب وہ جانور ہے جو مشرقین اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس جانور پر کوئی بوج بھی نہیں لادتے تھے ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خوزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے پھر رہا ہے اور سب سے پہلے اس نے جانوروں کو سانڈ بنایا تھا زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم تو اس قوم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی ان کی سربختی انٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے آتی ہوگی ابن نومیر زید ابن خباب افلح بن سعید عبداللہ بن رافع امہ سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو حریرہ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو ایسی قوم کو دیکھے گا جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب میں صباح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی افلح بن سعید عبداللہ بن رافع ام سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو ایسی قوم کو دیکھے گا کہ جو صباح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اور شام اللہ تعالیٰ کی لعنت میں کریں گے ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن عدریس ابن نومیر ابی محمد بن بشر یحیی بن یحیی موسی بن عین محمد بن رافع ابو اسامہ اسماعیل بن ابی خالد محمد بن حاتم یحیی بن سعید اسماعیل بن خالد قیس حضرت مستورد رضی اللہ تعالی عنہ بنی فہر کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریاء میں ڈال دے یحیی نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے سوائے یحیی کے تمام روایات میں یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے کہ الفاظ ہیں اور اسماعیل نے انگوٹے کے ساتھ اشارہ کیا ہے زہیر بن حرب یحیی بن سعید حاتم ابن ابی صغیراہ ابن ابی ملیکاہ قاسم بن محمد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا اس حالت میں کہ وہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر حتنا کیے ہوئے ہوں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ معاملہ اس بات سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے ابو بکر بن ابی شیباہ ابن نومیر ابی خالد احمر حضرت خاتم رضی اللہ تعالی عنہ بن صغیرہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں غرلا کا لفظ نہیں ہے ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر اسحاق سفیان بن عییناہ عمر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطنا کیے کی حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کروگے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع عبید اللہ بن معاز شعباہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ مغیراہ بن نعمان سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ ہم میں ایک نصیحت آموز خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہیں اللہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطناہ کیے ہوئے لے کر جایا جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم کرنے والے ہیں آگاہ رہو کہ قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا اور آگاہ رہو کہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لائے جائے گا پھر ان کو بائیں طرف کو ہٹا دیا جائے گا تو میں ارز کروں گا اے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد کیا اجادات کی ہیں تو میں اسی طرح ارز کروں گا جس طرح کے اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے ارز کیا وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَعَنْتَ عَلَى قُلِّ شَيْئِن شَهِيدٌ اِن تُعَزِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں تو ان لوگوں پر اس وقت تک گواہ کے طور پر تھا جب تک کہ میں ان لوگوں میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ان پر نگہبان تھا اور تُو تو ہر چیز پر گواہ ہے اگر ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تُو ان لوگوں کو بخش دے تو تُو غالب حکمت والا ہے آپ نے فرمایا پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑا ہے اس وقت سے مسلسل یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے رہے وقیع اور معاز کی روایت میں ہے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کی زہیر بن حرب احمد بن اسحاق محمد بن حاتم بحض وحیب عبداللہ بن تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تین جماعتوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا کچھ لوگ خاموش ہوں گے اور کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور دو آدمی ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر ہوں گے اور ان میں باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی جب وہ رات گزارنے کے بیے ٹھہریں گے تو وہ سباہ کے وقت ہوں گے وہیں آگ بھی ان کے ساتھ ہوگی اور جہاں وہ شام کے وقت رہیں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ رہے گی رہے گے زہیر سب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان میں سے کچھ آدمی آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ابن مسننہ کی روایت میں یقوم ناسو کے الفاظ ہیں اور یوم کا لفظ ذکر نہیں کیا محمد بن اسحاق مسیبی انس ابن عیاز سوید بن شعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ ابو بکر بن ابی شیباہ ابو خالد احمر عیسیٰ بن یونس ابن عون عبداللہ بن جعفر بن یحیہ معن مالک ابو نصر تمار حماد بن سلمہ ایوب حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو سوالح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ بن نافع کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے اہم موسیٰ بن اقباہ اور حمام کی روایت میں ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ ان میں سے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے قتیباہ بن شعید عبد العزیز ابن محمد سور ابی غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کا پسینہ زمین میں ستر گز تک پھیلا ہوا ہوگا اور یہ پسینہ لوگوں کے مونہوں یا ان کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا راوی سور کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا لفظ فرمایا ہے حکم بن موسیٰ ابو سوال یحیی بن حمزہ عبد الرحمن بن جابر سلیم بن عامر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر ہو جائے گا سلیم بن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے زمین کی مسافت کا میل مراد ہے یا سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے آپ نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق تک پسینہ ہمیں غرق ہوں گے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور ان میں سے کسی کی کمر تک اور ان میں سے کسی کے موہ میں پسینہ کی لگام ہوگی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے موہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے بتایا ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ محمد بن بشار بن عثمان ابی غسان ابن مسنہ معاز بن ہشام ابو قطاداہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر حضرت قیاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لئے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی محبت میں نے نازل نہیں کی اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی اور عرب و عجم سے نفرت فرمائی سوائے اہل کتاب میں سے کچھ باقی لوگوں کے اور اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں اور ان کو بھی آزماؤں کہ جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جسے پانی نہیں دھو سکے گا اور تم اس کتاب کو سونے اور بیداری کی حالت میں بھی پڑھو گے اور بلا شباہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں تو میں نے عرض کیا اے پروردیگار وہ لوگ تو میرا سر پھاڑ ڈالیں گے اللہ نے فرمایا تم ان کو نکال دینا جس طرح کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرشاہ کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ فرمائیں میں اس کے پانچ گنا لشکر بھیجوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تابع داروں کو لے کر ان سے لڑیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ تین قسم کے ہیں ایک حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے صدقہ و خیرات کرنے والے توفیق عطا کیے ہوئے دو وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لئے نرم دل ہو تین وہ آدمی جو پاک دامن پاکیزا خلق والا ہو اور خیال دار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا ہو آپ نے فرمایا دو زخی پانچ طرح کے ہیں ایک وہ کمزور آدمی جس کے پاس مال نہ ہو اور دوسروں کا تابع ہو اہل و مال کا طلب گار نہ ہو دو خیانت کرنے والا آدمی جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی اگرچہ اسے تھوڑی سی چیز ملے اور اس میں بھی خیانت کرے تین وہ آدمی جو صبح شام تم کو تمہارے گھر اور مال کے بارے میں دھوکا دیتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے اور بدخو اور بےہودہ گالیاں بکنے والے آدمی کا بھی ذکر فرمایا اور ابو غسان نے اپنی روایت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خرچ کیا جائے گا محمد بن مسنہ عنازی محمد بن ابی عدی سعید حضرت قطاداہ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ہر وہ مال جو میں اپنے بندے کو دوں حلال ہے عبد رحمان بن بشر عبدی یہیہ بن سعید حشام قطاداہ مترف حضرت عیاز رضی اللہ تعالی عنہ بن حمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر مذکورہ حدیث مبارکاہ کی طرح حدیث ذکر فرمائی ابو عمار حسین بن حریس فضل بن موسی حسین مترف قطاداہ مترف بن عبداللہ بن شقیر حضرت عیاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ بنی مجاشع کے بھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن ہمیں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی اور اسی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے اور اسی روایت میں ہے کہ وہ لوگ تم میں متیع و تابع دار ہیں کہ وہ نہ گھر والوں کو چاہتے ہیں اور نہ ہی مال کو میں نے کہا اے ابو عبداللہ کیا یہ اسی طرح ہوگا انہوں نے کہا ہاں اللہ کی غسم میں نے جاہلیت کے زمانے میں اسی طرح دیکھ لیا ہے اور یہ کہ ایک آدمی کسی قبیلے کی بکریاں چراتا اور وہاں سے اسے گھر والوں کی لونڈی کے علاوہ اور کوئی نہ ملتا تو وہ اسی سے ہم بستری کرتا یحیی بن یحیی مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے جاتا جاتا ہے بلکہ یہ حدیث میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدہ بدک گیا قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے وہاں اس جگہ دیکھا کہ چھے یا پانچ یا چار قبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے تو ایک آدمی نے عرض کیا میں ان قبر والوں کو جانتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے کاش کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم دجال کے فتنہ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے ابو بکر بن ابی شعبہ وقیع عبید اللہ بن معاز ابی محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عون بن ابی جہفاہ زہیر بن حرب محمد بن مسنہ ابن بشار یحیی پتان زہیر یحیی برا حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو جانے کے بعد باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے عبد بن حمید یونس بن محمد بن شیبان عبد الرحمن قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی اس سے موہ بھیر کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے آپ نے فرمایا اس مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس مردے کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ تو اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ والے ٹھکانے کو دیکھ اس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بات کر دی گئی کہ اس مومن کی قبر میں ستر ہاتھ کشادگی کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو راحت و آرام سے بھر دیا جاتا ہے محمد بن منحال ذریر یزید بن ذریع سعید بن ابی عروباہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جب واپس جاتے ہیں تو یہ مرداح ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے عمر بن زراراہ عبدالوحاب ابن عطا سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے موہ بھیر کر واپس ہوتے ہیں پھر شیبان ان قطاداہ کی حدیث کی تراح حدیث ذکر کی محمد بن بشار ابن عثمان عبدی محمد بن جعفر شعباہ القماہ بن مرسد سعید بن عبیدہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ مرسد کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ عز و جل کے فرمان یسبیتو کا یہ معنی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو دنیا آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے کہ جو قول ثابت کے ساتھ ایمان لائے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابو بکر بن نافع عبد رحمان ابن مہدی صفیان خیساماہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ یسبیت اللہ اللہ زینا قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے عبید اللہ بن عمر قواری حماد بن زید بدیل عبد اللہ بن شقیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکی ظاہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تعالی تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے پھر اس روح کو اللہ عز و جل کی طرف لے جایا جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اسے آخری وقت کے لیے یعنی صدرات المنتہا لے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیس روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت کے لیے سجین کی طرف لے چلو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اسحاق بن عمر بن سلیت حزالی سلیمان بن مغیراہ ثابت انس عمر شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ مکرماہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے تو ہم سب چاند دیکھنے لگے میری نظر ذرا تیز تھی تو میں نے چاند دیکھ لیا میرے علاوہ ان میں سے کسی نے چاند نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان قریب چاند دیکھوں گا اور میں اپنے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا کہ انہوں نے ہم سے بدر والوں کا واقعہ پیان کرنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ بدر سے ایک دن پہلے بدر والوں کے ٹھکانے دکھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل فلا اس جگہ گرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ لوگ اس حد سے نہ ہٹے کہ جو حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب ایک کونے میں ایک دوسرے پر گرا دیے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ ان کی طرف آ گئے اور فرمایا اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان کیا تم نے وہ کچھ پا لیا ہے کہ جس جس کا تم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جان جسموں سے کیسے بات فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان سے زیادہ میری بات سننے والے نہیں ہو سوائے اس کے کہ یہ مجھے کچھ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے حداب بن خالد حماد بن سلمہ ثابت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کو تین دن تک اسی طرح چھوڑے رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں آواز دی اور فرمایا اے ابو ابو جہل بن ہشام اے امیہ بن خلف اے اقباہ بن ربیعہ اے شعباہ بن ربیعہ کیا تم نے وہ کچھ نہیں پا لیا کہ جس کا تم سے تمہارے رب نے سچا وعدا کیا تھا میں نے تو وہ کچھ پا لیا ہے کہ جس کا میرے رب نے مجھ سے سچا وعدا کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ سنا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو مر چکے ہیں یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں گسیٹ کر بدر کے کوئے میں ڈال دو تو انہیں ڈال دیا گیا یوسف بن حمد عبد العلا سعید قطاداہ انس بن مالک طلہاہ محمد بن حاتم روح بن عباداہ سعید بن ابی عروباہ قطاداہ حضرت حضرت ابو طلح سے روایت ہے کہ جب بدر کا دن ہوا اور اللہ کے نبی کو کافروں پر غلبا ہوا تو آپ نے حکم فرمایا کہ کچھ اوپر تیس آدمی اور راوی کی روایت میں ہے چوبیس قریشی سرداروں کو بدر کے کونوں میں سے ایک کونے میں ڈال دو اور پھر باقی روایت مذکورہ روایت ثابت ان انس کی طرح ہے ابو بکر بن ابی شہباہ علی بن حجر اسماعیل ابو بکر بن علیہ عیوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس آدمی کا حساب ہو گیا وہ عذاب میں ڈال دیا گیا میں نے عرض کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا فصوف یحاساب حساب یسیرا تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف پیشی ہے قیامت کے دن جس سے حساب مانگ لیا گیا وہ عذاب میں ڈال دیا گیا ابو ابو ربیع عطاقی ابو کامل حماد بن زید عیوب حضرت عیوب اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں عبد رحمان بن بشر حکم عبدی یحیہ ابن سعید قطان ابو یونس قشیری ابن ابی ملاکاہ قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے حساب مانگا گیا ہو اور وہ حلاق نہ ہو گیا ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالی نے حساب یسیرا یعنی آسان حساب نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پیشی ہے لیکن جس سے حساب مانگ لیا گیا وہ حلاق ہو گیا عبد الرحمن بن بشر یحی قطان عثمان بن اسود ابن ابی ملیک سیدہ عائش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب مانگ لیا گیا وہ حلاق ہو گیا ابو یونس کی روایت کی طرح حدیث ذکر کی یحی بن یحی یحی بن زکاریہ عمش عبی سفیان حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تین دن پہلے سنا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو عثمان بن ابی شعباہ جریر ابو قریب ابو معاویہ اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ابو معاویہ حضرت عامش سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو داود سلمان بن معبد ابو نعمان قارم مہدی بن میمون واصل ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھتا ہو قطعباہ بن سعید عثمان بن ابی شعباہ جریر عمش ابی صفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اس اسی حالت یا اسی نیت کے ساتھ پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہے ابو بکر بن نافع عبد رحمان بن مہدی صفیان حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہو اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس دوایت میں انہوں نے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے ہیں اور سمعت کا لفظ نہیں کہا حرم اللہ بن یحی ابن وحب یونس ابن شہاب حمزہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو جو لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں ان سب پر عذاب ہوتا ہے پھر ان کو اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا ہوتا ہوتا ہوتا